موسیقی کیونکہ مشرقین یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کھاتے پیتے کیوں ہیں یہ نکاح بھی کرتے ہیں یہ بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں یعنی ان کا کانسپ یہ تھا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہونی چاہیے جیسے آج کل ہمارے ہاں بزرگوں کا ایک عجیب سا کانسپ بن گیا ہے کہ بزرگ کوئی خلائی مخلوق ہوتا ہے جو نورمل لائف گزار رہا ہو اسے لوگ بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کوئی بزرگ ہوں جو آلو پیاز ٹیمارٹر خود خریدتے ہوں انڈے گھرز کے لیے لے کر آ رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں کہتے ہیں تو بزرگ ہی نہیں ہو سکتے تو جو بیچارہ ٹیمارٹر بیچ رہا ہوگا وہ پھر بزرگ کیسے بن سکتا ہے تو اسلام میں بزرگ بننے کے لیے نورمل لائف سے ہٹنا ضروری نہیں ہے ٹیمارٹر بیچنے والا بھی بزرگ ہو سکتا ہے رکشہ چلانے والا بھی ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے ایک سائنٹس بھی ہو سکتا ہے اور ایک عالم بھی ہو سکتا ہے بزرگ کی ڈیفینیشن ہے سورہ یوسف میں کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچ گئے تو عقیدہ درست کر لیں اور فرائض واجبات پورے کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں تو بس سب بزرگ بن جائیں گے فرمایا ہم نے کسی پیغمبر کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہوں سب انسان تھے تو کھانے کی بھی ضرورت سب کو پڑتی تھی تو یہ سورت کے شروع کا مضمون ہے اسی میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ اقل سے کام لوگ اگر اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے معبود ہوتے تو زمین کا نظام اور آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چل سکتے ایک ملک میں دو وزیراعظم نہیں چل سکتے دو صدر نہیں چل سکتے دو چیف آف آرمی سٹاف نہیں چل سکتے تو اس کائنات میں دو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں تو ایک سے سارے کلی اختیارات کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَاِ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا تو لہذا آپ پر بھی موت واقع ہوگی لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے سب نے مرنا ہے سب نے دنیا سے جانا ہے تو یہ جو بےہودہ الزامات آپ پہ لگاتے ہیں کہ کھاتے ہیں یہ کیسے بشر ہیں جو بیمار بھی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تو مرنا انہوں نے بھی ہے ان بےہودہ باتوں پر اللہ ان کو قیامت کے دن سزا دے گا تو انہیں آپ کی موت کا نہیں اپنی موت کا سوچنا چاہیے اور اپنے بارے میں آخرت سے آخرت میں ڈرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے ماہا دی ہی تماثیل یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم بت بنے کھڑے رہتے ہو بے جان تصویریں دیکھ لو نا جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں مورتیاں بنا بنا کے ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے توہین سے ماہا دی یہ کیا ہے کیا ہے یہ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ان میں کیا رکھا ہے ان تصویروں میں قوم جواب میں کہتی ہم نے اپنے اببہ دادہ کو اسی طرح پایا ہے تو انہوں نے فرمایا تم بھی تمہارے اببہ بھی اور دادہ بھی سارے باپ دادے گمراہی میں تھے تو کچھ تو ہوش کے نا خن لوگ کہ وہ اگر بے اقلی کے راستے پر چل رہے تھے تو تم بھی کیا بے اقلی کے راستے پر چلو گے بارال جی قوم نے کیا کیا کوئی ان کا میلہ ٹھیلا تھا اس میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سارے بتوں کو کسی کو کلھاڑی سے نہ کار دی کسی کے ہاتھ کار دیا کسی کا پاؤں کار دیا سب کو لنجا ٹنڈا بنا دیا اور جو سب سے بڑا مسٹنڈا بت تھا نا اس میں اس کے گلے میں کلھاڑی ڈال دی جب لوگ آئے کہنے لگے من فعل حادہ بی آلیہتینا انہو لمن الظالمین ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے بھئی دیکھو حالانکہ خدا کا کام تو لوگوں کو بچانا ہوتا ہے یہاں خدا اپنا ڈیفنس نہیں کر سکا کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کسی نے کہا ابراہیم نہیں کیا ہوگا ان کو بھلایا گیا کہ کس نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا ہے نا مسٹنڈا اس نے کیا ہے مطلب ان کو آر دلانا تھی کہ زہرے تم خود بھی مانتے ہوگے یہ نہیں کر سکتا تو جب یہ بچارہ کر نہیں سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنا دفع نہیں کر سکتا تو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو یہ اسے کہتے ہیں کہ یعنی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہونا تو محول کریئٹ کرنا ویسے ایک بات سمجھا دیں سمجھ میں نہیں آتی ایک محول کریئٹ کیا جاتا ہے تب ہی جو ورشوپس ہوتی ہیں نا مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں زیادہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے تو محول بنایا جاتا ہے اسی سے یہ ڈرامے اور ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک محول جب کریئٹ کیا جاتا ہے ایک محول دکھایا جاتا ہے اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے تو طیب اردگان نے ڈراما بنائے نا ارتغل بڑا مشہور ڈراما چل رہے بہت دنیا دیکھ رہی ہے میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تواہو برباد کر رہے ہیں جب تم نے دیکھ نہیں ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا اس کو دیکھ لو تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتا چلے گی کم از کم تمہیں یہ تو پتا چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی اور ایسے صرف دعاوں سے کام نہیں بنا انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنتینیہ فتح کیا تھا دنیا کی سب سے بڑی توب بنائی تھی اس نے اور آج ہماری صرف باتیں توب ہیں باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑی توب ہیں ہم کوئی عمل ہمارے کیا ہیں زیرو نہ سائنس میں آگے نہ ٹیکنالوجی میں آگے نہ مذہب میں آگے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے سلطان محمد فاتح نے جب قسطنتینیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اسطنبول کو نبی کی فیشگوئی تھی کہ میری عمد میں جو طبقہ اسطنبول اسطنبول میں ایک ہزار سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی اور اسے کوئی فتح کرنی سکتا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہ نہیں فتح کر سکے ان کی قبر وہیں بنی بڑے حملے ہوتے رہے اتنی چوڑی دیوار اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں ائر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زبانے میں جانا تو پیدل فوج نہیں تھا جائے گی کہاں سے بھئی چڑے گی کیسے اس پہ سیڑھیاں لگا کے جو چڑھتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل تیل گرم ہوتا تھا اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ دیگ الڑتے تھے تیل ڈال ڈال کے کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا بہت زبردست ڈیفینس تھا کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھی سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے ہم فتح کر کے چھوڑے گا پھر وہ مشہور واقعہ ہے اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دیں سارے جانور رات و راز زبا کیے ان کی چربی پگلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے میوزیم بنائے ہیں ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے خدا کی قسم ایسا ہی ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا بینوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے بھائی کیا منظر اور کیسے وہ کشتیوں کو رات و رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتار ہے اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک انگریزوں نے لکھا ہے گوروں نے ہسٹری میں کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام تھی اور رات و رات تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں اروج ملا تھا آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ گئے صحیح ہے نا بزرگوں پہ اتنز علماء پہ اترازات ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا فرقہ پرستی ان چیزوں میں ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا ایڈوکیشن میں سب سے پیچھے وہ ہی ہوتا ہے عام طور پہ اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہے یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے اس کو تو ایڈوکیشن میں زیادہ آگے ہونا چاہیے یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے صحابہ اکرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کی ہے اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی دی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمائے میں نے تو سمندری لڑائی کے فضائل پر احادیث جمع کی تھی ایک میرا بیان ٹوٹلی اسی پر ہوا تھا سمندری لڑائی کتنی اہم ہے نبی کو معلوم تھا میری امت سمندروں پہ بھی چلے گی سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا پھٹے لگا کے بڑھ جاؤ گے اس پہ کہ میں اللہوں کو بلاؤ گے یار تم مچنیاں پکڑتے ہو دو چار پھٹے ہیں یہاں بھی بھائی لڑنا ہے اس پہ تو سامنے والا بھی لڑے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمندری لڑائی ہے جو شخص سمندر پہ جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے اس پہ بھی اللہ اس کو عجر دے گا بڑے خوشخبریاں ہیں اس کے گناہوں کی معافی کی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت جب تک سمندر پہ کو فتح نہیں کرے گی اور سمندر پہ سفر نہیں کرے گی یہ اس دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتی تو حضرت معاویہ نے جو پہلا بیری بیڑا بنایا اس کے امیر کو امیر الباہر کہتے تھے باہر کہتے ہیں سمندر یہ امیر الباہر کی ٹرم یہ انگلیش میں منتقل ہوئی ہے جس کو ایڈمیرل کہا جاتا ہے بہت ساری فوجی استلاحات اور سائنسی استلاحات عربی سے انگلیش میں ٹرانسفر ہوئی ہیں عربی سے انگلیش میں گئی ہیں آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے انگلیش مسلمان سائنس دانوں کے تھے وہ لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا ایک نمبر کے نمازیوں کے حالت تو دیکھ لو جا کے سب سے سسترین جو ہوگا وہ دیندار بناوا ہوگا سب کی بات نہیں کر رہا ہی ڈاکٹروں میں ہم نے بڑے اچھے اچھے دیندار دیکھے ہیں سائنس دانوں میں ایٹمی سائنس دانوں میں تو دیندار زیادہ ہیں الحمدللہ لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ کچھ ایسا کسی نے شیطان نے بات ڈال دیئے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک طرف کو فوکس کیا ہوا ہے دوسری طرف کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے تو بھائی جس طرح سے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے کوئی اس کی اہمیت کی کمی کا انکار نہیں کر سکتا انگریز جو تباہ ہو گئے نا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا زنا معاشرے میں پھیل گیا والدین اول ہوم میں وہ وجہ کیا مذہب نہیں ہے نا مذہبی تعلیم نہیں ہے لیکن ہم جو معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے اور ترقی میں پیچھے رہ گئے وجہ کیا ہے مادے پہ محنت نہیں کی ہے تو دونوں محنتیں ضروری ہیں دعود علیہ السلام کو روحانی ترقی بھی ملی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا بھی پگھلایا کیوں پگھلایا تاکہ لڑیں کیونکہ صرف نمازوں سے لڑائی ممکن نہیں ہے ذکر کرتے تھے نا دعود علیہ السلام چاروں طرف سے پرندے جمع ہو جاتے تھے ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے ذکر کرتے تھے قرآن کہہ رہے پرندے اور جب اللہ کا ذکر کرنے پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اے دعود ہم نے آپ کو ذکر بھی دیا اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور تحجید بھی پڑھتے ہیں لہذا آپ کو تو اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی فتح ہو جائے گی ایمان کی طاقت سے نا 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 زرہیں بناو قدر فی السرد صحیح ہے نا کڑیاں بناو فوج تیار کرو لڑائی کے لیے اصول بولتے کیوں نہیں بھائی کچھ اور ہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کی گھوڑے بھی تو تھے انہیں کیا درور تھی گھوڑوں کی بھئی کہتے ہیں میں اللہ کے اتنا عبادت گزاروں میں اسباب اور وسائل کیوں میں مسلحہ بشاؤں گا دعا مانگوں گا ملک فتح ہو جائے گا وہ بھائی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں صحیح ہے نا ان کو پیار کرتے تھے گھوڑوں کو کیونکہ اس زمانے میں گھوڑا اور ٹینک برابر تھے بلکہ ہوای جہاز تھا گھوڑا اس زمانے میں تو جنگیں گھوڑوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں تو لڑے ہیں وہ لوگ اور اسباب اور وسائل اختیار کیے ہیں آج ہم پیڑے کھانے والی باتیں کرتے ہیں اور پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن خانیوں سے اور آیت کریمہ سے مسائل کیا ہو جائیں گے حل یہ بھی ضروری ہے بھائی وہ بھی ضروری ہے تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ڈرامے کی بات کر رہا تھا تو محول بنانا پڑتا ہے نا تو طیب اردوگان نے کیا کیا کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ ایسے ڈرامے ایسی فلمیں بنا بنا کے نا نوجوان نسل کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے دیکھو اب محمد بن قاسم کو بھی لوگوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے ماذا اللہ وہ شخص جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا اگر وہ ڈاکو تھا تو اس سندھ میں اسلام کون لے کر آیا انگریز کہے گا تمہارے تو اسلام جو برے صغیر میں اسلام آیا ہے سندھ کے راستے سے سندھ کے راستے سے سندھ کو تبھی باب الاسلام کہا جاتا ہے برے صغیر میں اسلام کہاں سے آیا ہے سندھ کے راستے سے پھر پورے انڈیا میں بھی پھیل گیا اور بنگلہ دیش برما کہاں کہاں تک پھیل آئے تو انٹری جو ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے پروپیگنڈا دیکھو وہ بھی چور وہ بھی ماز اللہ وہ بھی ڈاکو محمود غزنبی بھی ڈاکو وجہ کیا ہے جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا نا چلے گی اور سنی اسی کی جائے گی آپ جو کچھ بنا کے پیش کر دیں تو طیب اردگان نے کہا بھائی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہے نوبل لوگ نہیں پڑتے رسالہ نہیں پڑتے لوگ تو نوجوان طبقہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے اس نے کہا ڈراما بناوں گا اور ایسا بنا کے دکھایا دراما دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے میں نے نہیں دیکھا وہ ڈراما بےہیائی کے مناظر بھی ہیں لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھ نہیں ہیں تو پھر ادھر دیکھ لو جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہ دیکھیں وہ پھر اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے وہ یہ دیکھ کے پھر وہ ان کو شوق پیدا ہوگا درہا فلمیں بھی دیکھیں اور جو نہیں دیکھ رہے وہ تو بچے رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھئی یہ دیکھ لو پھر تو اس سے کم از کم ایک کریٹیف سوچ پیدا ہوگی تمہاری اور کم از کم ایک تعمیری سوچ پیدا ہوگی مسلمانوں کی ہسٹری کا تمہیں پتہ چلے گا تو اردوگان کی سوچ چونکہ یہ تھی اس لئے اس نے اکر دیا اور اس سے بہت لوگ پریشان ہیں اس ڈرامے سے یعنی اس سے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں پوری دنیا میں پابندی لگانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے نا تمہیں باطل کی پہچان نہ ہونا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے سارے باطل جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہونا سمجھ لو یہ کیا ہے حق ہے تو ان کو پتا ہے اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے تو تو محول جو کریٹ کیا جاتا ہے محول ایک قائم کیا جاتا ہے اس سے جو لیسن ملتا ہے وہ ویسے زبانی سمجھانے سے نہیں ملتا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے باز آجاؤ قوم باز نہیں آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک محول کریٹ کیا بتوں کو مسٹنڈا بنا کے کاٹ پیٹ کے وہ بڑا والا جو بت تھا نا سب سے بڑا مسٹنڈا مسٹنڈا نہیں بنایا ٹنڈا بنایا بڑا والا تو پہلے سے مسٹنڈا تھا اس مسٹنڈا کے مسٹنڈا پتہ ہے کیسے کہتے ہیں اب یہ کراچی کی لغت ہے پتہ نہیں باہر والے سمجھتے نہیں سمجھتے ایک صاحب نے مجھے کہا یہ ہٹو بچوں کی سے کہتے ہیں بار بار پوچھ رہے تھے اور میں نے کہا بچوں کا معنی بچوں ہٹو کا معنی تو کہنا تو بچوں ہٹو کہاں بچے تو ہیں نہیں جو آپ ان کو ہٹا رہے تھے وہاں میں نے کہا اس کے لئے آپ آؤ کچھ دن وی آرہ میں بیٹھو کراچی میں رہو کچھ دن تو ہٹو بچوں انشاءاللہ پھر کراچی جاؤ کراچی سے جاؤ گے تو بولو گے کراچی ہٹو بچوں ہے ٹھیک ہے خود بخود بولو گے آپ یہ لفظ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے تو وہ جو بڑا والا تھا نا جو سب سے مسٹنڈا تھا اس کے گلے میں کوئل حالہ لٹکا دیا لوگ پوچھنے ہیں بھئی کس نے کیا اس نے کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا یہ کیسے بتائے گا تو جب انہوں نے خود کہا کہ یہ تو لقد علمت مہا اولائی انتقون ہے ابراہیم تجھے پتہ یہ بول نہیں سکتے اب موقع مل گیا ارے اففل لکم تم تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ جو کمبخت بول نہیں سکتا اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بیان کر سکتا اپنا دفع نہیں کر سکتا تم اس کو پوجتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اس موقع پر ان کو شرمندگی ہوئی اس موقع پر جو ہے ایک دم ان کو احساس ہوا فرجعو الانفسیم قالو انکم انتم الظالمون تم تو بڑی ظالم اپنے آپ کو کہنے لگے یہ کیا ہے اب یہ خالی نصیحت نہیں ایک محول بنا کے نصیحت کی جا رہی ہے فوراں کہنے لگے یہ تو بڑی نالائق ہیں ہم لوگ لیکن پھر وہی ٹھیٹ بن پھر فوراں کہنے لگے کہ لقد علمت ما لا ینتقون افل لکم ولم قالو حرقو ونصر آلی حتکم کہنے لگے اس کو جلاؤ ابراہیم یہ تو بتوں کو مارنے پیٹنے پر آگیا ہے اور ونصر آلی حتکم اپنے خداوں کی حفاظت کرو خدا کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا یا آپ کا کام ہے خدا کی حفاظت کرنا ہے بھئی خدا کا کام ہے تو خود اُلٹی اُلٹی ہمکانہ باتیں کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے محول کر کے خود زبان سے کہلوائے جاتے ہیں اس لئے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنائے کہ بچوں کو صرف سخاوت بتاؤ نہیں اپنی اولاد کو سخاوت سکھاؤ ان کے سامنے دوسروں کو پیسے دیا کرو باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرش کرے اس سے آپ کا بیٹا یہ سیکھے گا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال بولنے پر کوئی پابندی لگی رکھنا پڑے گا دیکھو باپ چاہتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال رکھیں چاہتا ہے نا تو بس وہ خالی پیلی کی نصیحتیں معذرت کے ساتھ پھینک رہا ہوتا ہے کہنا تو نہیں چاہیے اببا کے لئے اسے لفظ لیکن بچے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں خالی پیلی کی نصیحتیں بیٹا دیکھو میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں کا خیال کرنا بیٹا دیکھو میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں کا خیال لگنا بیٹا دیکھو تمہاری بہنیں بھی ہیں یہ بہنیں ہیں تمہاری ان کا بھی خیال کرنا بیٹا یہ چھوٹا والا بھائی ہے یہ بالکل میرے بات یتیم ہو جائے گا بڑے کو سمجھائے جاتا ہے اس کا بھی خیال کرنا اچھی بات ہے اتنا کافی نہیں ہے ماحول بنانا پڑے گا ماحول خیال کر کے دکھائیں ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ایک ایسی قوم سے تھے جن کی کنجوسی مشہور ہیں ان پر کنجوسی پر لطیفے بنتے ہیں میں نے دیکھا وہ آدمی بڑا سخی ہے رشداروں پر بہت خرش کر رہے میں نے کہا آپ کی کاس کی ہے انہوں نے کہا فلان پھر خود ہی کہنے لگے وہ تو ان پر تو کنجوسی کے لطیفے بنے ہوئے ہیں میں نے کہا تو بنے ہوئے تو ہیں لیکن آپ ایسے سخی کیسے پیدا ہو گئے کہہ رہے ہیں میرے اببا کو میں نے خرش کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے اببا کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجدوں میں بھی مسجد بھی مسجد میں بھی دیتے تھے مدرسے میں بھی دیتے تھے اور اپنے رشداروں پر بھی اور افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں کھلا رہے ہیں لوگوں کو غریبوں کو تو یہ دیکھ دیکھ کے گھٹی میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے اس لیے تھوڑا روکڑا نکالنا سیکھو بھائی اور جب نکال ہو گئے نا تو اللہ واپس لوٹا دے گا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نہ لوٹا ہے اللہ اور کھلاتا ہے اللہ کو سخی لوگ پسند ہیں کنجوس تو شکل سے بھی کم پخت کے نہ تھوڑے دن میں کنجوس آدمی کی شکل سے نور چھن جاتا ہے شکل سے لگتا ہے کہ اس کی جیب سے دھیلا کبھی نہیں نکلے گا تو سخی آدمی کی شکل پہ اللہ رونق دے دیتے ہیں اور لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالی کیونکہ اللہ سخی ہے دیکھو اللہ کو دینا ہے اپنی مخلوق کو تو اللہ کی عادت ہے کہ جیسے پانی ہر گھر میں نہیں پہنچتا کنوے میں آتا ہے سارا پانی وہاں سے نکال کے لے جاؤ تو جتنا نکالتے رہو گے آتا رہے گا نکالنا بند کر دو گے اور کنجوسی کرے کہ میں دولنی نکالنے دوں گا میں تو چھ فٹ رہ گیا ہوں خالی پانی مجھ میں چھ فٹ پانی میں اگر وہ کیلکولیشن کرے کہ چھ فٹ پانی میں اتنے گیلن نکال لیے تو ہم تو سوک گئے تو یہ کیلکولیشن تو ٹھیک ہوگی مگر نتیجہ اس کا غلط ہی نکلے گا تو بھائی کیلکولیشن بد کر تو نکالنے دے جتنا نکالے گا زمین کے سوتوں سے خود بخود بھر جائے گا بلکہ اور پانی کی روانی ہوگی صاف آئے گا پانی یہاں پہ تو اللہ تعالی نے بھی انسانوں کو جو دولت دی ہے تو کنوہ بنایا ہے کہ سب کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے کچھ کی جیب میں برائی راست دوں گا اور کچھ کو حکم دوں گا کہ ادھر خرچ کرو تو اگر یہ خرچ کرتے رہیں گے تو یہ کنوہ ہے جس میں پانی کے جیسے کنوہ میں پانی کے راستے کھلتے ہیں تو تمہاری تمہاری طرف بھی ریس کے دروازے کھولتے چلا جاؤں گا وہ کھلتے چلے جائیں گے اور آتا چلا جائے گا اور تم بانٹتے چلے جاؤں اور اگر سامپ بن کے بیٹھ گیا تو جیسے کنوہ کا پانی سڑ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں کھڑے کھڑے اور بل آخر بند ہو جاتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے لیکن لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہنے بند ہو جائے سڑ جائے پینٹ میں پیسے رکھے رکھے سڑ جائیں کرونا آجائے اس میں خرچ نہیں کرنا ہم نے تو یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے تو محول بنانا پڑتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملا اس میں پھر دعود اور سلمان علیہ السلام کے واقعات ہیں بہت زبردست پارہ ہے لیکن ہم نے چونکہ دو پارے مکمل کرنے کیونکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں رمضان کی راتیں آگے جا رہی ہمارے ابھی تک تفسیر پیچھے جا رہی ہے اسی میں اللہ تعالی نے سورہ حج کا تذکرہ کیا جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ نے حج کا تذکرہ کیا ہے اور لوگوں کی ایک شکایت بھی کی ہے کچھ لوگ دین پر چلتے ہیں کنارے کنارے پنجابی میں نیڑے نیڑے کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ دن ہے نیڑے نیڑے ہو جاؤ میرے خیال نیڑے قریب ہونے کو کہتے ہیں اچھا قریب کنارے کنارے کو کیا کہتے ہیں آپ کو آتی ہے پنجابی زمان کنارے کنارے سائیڈ پہ کچھ چیزیں پنجابی زمان میں اچھی لگتی ہیں وہ اردو میں مزہ نہیں آتا اب جیسے کوئی قریب نہ آ رہا ہو تو آ رہا ہوں نیڑے نیڑے ہو جاؤ تو ذرا اچھا سا لگتا ہے وہ نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے نا تو پنجاب میں ہم تھے تو وہاں لکھا ہوا تھا الیکشن میں اے کی رولہ پہ گیا تھے چودری سٹا لے گیا الیکشن جیت گیا تھے کوئی چودری صاحب تو کسی نے لکھا ہوا تھا اے کی رولہ پہ گیا چودری سٹا لے گیا تو اب یہ اردو میں لکھتے تو مزہ آتا یہ کیا مسئبت ہو گئی ہے کہ چودری صاحب الیکشن جیت گئے مزہ آتا تو وہ مزہ اسی میں آ رہا تھا اے کی رولہ پہ گیا چودری سٹا لے گیا تو ہر زبان کا اپنے ایک حسن ہوتا ہے نا ہر چیز ہر زبان میں اچھی نہیں لگتی عجبائی میں عبداللہ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے پہ کھڑے ہو کے اگر ان کو اسلام پہ چلنے میں فائدہ پہنچ رہا ہے تو چلتے رہیں گے اسلام پہ چلنے میں نقصان ہو رہا ہے تو سائیڈ پہ ہو گئے جیسے آپ کنارے کنارے پہ چلتے ہیں نا روڈ کے کنارے کیوں چلتے ہیں بھئی آگے سے گاڑی آئی تو ادھر ہو جائیں گے نہیں آئی تو ادھر روڈ کے کنارے پہ چلنے گے تو وہ آپشن رکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اسلام آپشنل نہیں ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام پہ چلنا ہے فائدہ نہیں ہو رہا تو اسلام کو چھوڑ دینا ہے آپ کی خواہشات کے مطابق اسلام حکام دے تو بھی چلنا ہے اسلام آپ کی خواہشات کی اگینس جا رہا ہے تو بھی چلنا ہے تو بہت سی چیزوں میں اسلام ہماری خواہشات کی اگینس جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے چلنا ہے اس پر اور الحمدللہ بہت سے لوگ چلتے ہیں خاتون کا فون آیا امریکہ سے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور والدہ اس وقت زندہ تھی اب شوہر کے انتقال کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہوا یعنی شوہر کی والدہ کا تو شوہر کی والدہ کی بہت ساری وراست ہے اور میرے دیور بھی زندہ ہیں تو کیا میرے بچوں کا اس وراثت میں حصہ ہوگا وہ کیس کرنے جاری تھی کہ بھئی میرے میاں کا حصہ کس کو ملے گا مجھے اور میرے بچوں کو تو وہ کیس کر رہی تھی پاکستان کے قانون میں ہے کہ پوتے کو وراثت ملتی ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ اگر بیٹے زندہ ہیں تو جس بیٹے کا ماں کی زندگی میں یا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اس کی وراثت ختم جب اس کی ختم تو اس کے بیٹے اور بیوی کی طرف بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی تو میں نے ان سے کہا آپ یہ کیس نہیں کر سکتی ہیں پاکستانی لاو میں تو ہو جائے گا آپ کو پیسہ مل جائے گا مگر آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا جج کے کہنے سے بھی آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے وراثت کا قانون بیان کر دیا قرآن میں پوری امت کا اجمع ہے اس قانون کی روشنی میں کہ جب حقیقی بیٹے موجود ہیں تو پھر پوتوں کی طرف وراثت نہیں جائے گی اور جو بیٹا باپ کی زندگی میں یا ماں کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے یا بیٹی فوت ہو جائے اس کا حق شریعت میں ساقط ہو جاتا ہے حق اسی کا ہوتا ہے جو باپ یا ماں کے دنیا سے جانے کے بعد جائے گا اس کا حصہ رہتا ہے جو باپ یا ماں کے دنیا سے جانے کے بعد جائے گا اس کا حصہ رہتا ہے پھر اس کا حصہ مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں چلا جاتا ہے زندگی میں فوت ہو گیا پھر نہیں ملتا تو فوراں مان گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگرچہ وہ امریکہ کے قانون میں یا پاکستان کے قانون میں کیس کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کی میں نے کہا الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا حکم ان کی خواہشات کے خلاف بھی جائے تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ ہونے میں اچھا بھی تو ہے ٹائم اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیابان زمین میں اعلان کیا تھا اَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَج اللہ نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں یا تو کا رجالا جس وقت اعلان کر رہے تھے گھاس کا تنکہ بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ بلکل سیکڑو میل دور زمین کا ایک ایسا ریگستان جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا نہ کوئی خوشنما بہغات نہ کوئی خوبصورت آبشاریں چشمیں اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کر دو اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں ایسا اس گھر کو دیکھنے کے لئے لوگ آئیں گے یا تو کا رجالا پیدل بھی آئیں گے اوٹو پر بھی آئیں گے اور ہر گھاٹی کو تیہ کر کے آئیں گے وہ دن اور آج کا دن پوری دنیا پہ جب ایام ہجاتے ہیں کیسے لوگ سفر کرتے ہیں اب تو جہازوں کا دور ہے پہلے پیدل بھی جاتے تھے ہلاکو جاتے تھے راستے میں آپ کو پتا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک حاجیوں سے آباد ہوئے ہیں پہلے زمانے میں سمندری سفر کے لئے نکلے ہوائیں توفان آ گیا وہ سمندری جہاز اٹھا کے کسی اور ساحل پہ لے گا دیا اب اتنی دور زمین پہ جا کے بس گئے کہ نہ وہاں سے اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں نہ ہج کرنے جا سکتے ہیں تو وہیں ایک نئی نسل آباد ہو گئے ملک آباد ہو گئے وہاں پہ کئی آبادیاں دنیا میں اس طرح وجود میں آئی ہیں تو پہلے بڑا مشکل کام تھا لیکن آج بھی دنیا جا رہی ہے کل بھی جاتی تھی تو اللہ فرماتا ہے یہ ایک اپنے خلیل سے میں نے اعلان کروایا تھا اور اس اعلان کی یہ برکت ہے تو بیت اللہ جو ہے شاعر اسلام میں سے ایک بہت بڑا شاعر ہے اسی کے بعد سورہ اٹھاروہ پارہ ہے چونکہ اس میں بہت اہم حکام ہے وہ لازمی بیان کرنے اللہ تعالی نے پہلے سورہ مومنون ذکر کی اس میں اللہ تعالی نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں اہل جنت کی علامت ہے کہ اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں یا پتلی کرتے ہیں زور سے آمین کہتے ہیں آہستہ آمین کہتے ہیں امام کے وجہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے بیسک جو ان کی صفت ہے نمازیں کیا ہوتی ہیں دل لگا کے پڑھتے ہیں جیسے میں نے کل بتایا تھا نا بیان میں ڈیٹیل سے کہ صحابہ کی نمازوں میں بڑا اختلاف تھا لیکن خوشو خضو سب میں تھا کھڑے ہو جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے ایسے لمبے لمبے قیام آج ہماری نمازوں میں فنٹر گیری بہت ہے ہر آدمی کو بخاری کی حدیثیں نمبر کے ساتھ یادیں تیری نماز نہیں ہوئی تُو نے زیادہ ٹانگیں چوڑے کی بخاری صفحہ نمبر فلاں یاد کیا وے رٹا لگا کے سب کچھ اور تُو نے ٹانگیں چوڑی نہیں کیوئے تو بخاری میں تو آتا ہے ٹانگیں چوڑی کرنے ہوں آتا نہیں ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں ہر آدمی وہ رفول ایدین وہ فلانی اتنی حدیث ہے آٹھ سو چھپن حدیث ہیں رفول ایدین پر پھیکنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں اتنی حدیثیں سیکڑو وہ کہہ گئے ترک ہے رفول ایدین کی حدیث وہ رفول ایدین کی حدیث ایک پھڑے بازی اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح باقی سارے سو فیصد غلط یہ فنڈر گیری بہت ہے ایک ایک رپورٹ ہوگی اس کے پاس نماز میں خشو نماز میں بھی یہ سوچ رہا ہوگا نماز میں بھی کیا کر رہا ہوگا کہ ساتھ حوالے کی نماز کو کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط قرار دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا جو پڑھ رہا ہے نا میری طرح نہیں پڑھ رہا تو اب نماز کے بعد اس کو حوالہ دکھانا ہے تو اللہ نے فرمایا جنت کی علامت ہے نمازوں میں کیا کرتے ہیں خشو پیدا کرتے ہیں لغویات سے اعراض کرتے ہیں غریبوں پہ خرش کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں گرل فرینڈ کا کلچر اسلام میں جائز نہیں ہے انٹرنیٹ پر بہودہ چیزیں دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے اپنی خواہش کو جو شہوت ہے جو سیکشول ڈیزائر ہے کسی بھی طرح سے آپ پوری نہیں کر سکتے سوائے ایک آپشن ہے شادی لوگ مجھے کہتے ہیں شادی شادی کرتا رہتا ہے بیڑے کے بات یہ کہ آپ شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہو آپ نہیں یعنی آپ کے علاوہ کی بات کر رہے ہو کلپ بنا دو گے نا پھر ہم سب کو بولا اس نے معافی مانگے جیسے مولانا تھاری جمیل صاحب کے ساتھ کی تو آپ کا مطلب آپ تھوڑی ہوتا ہے آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو نکاح کے لئے اگر ہی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا اہل جنت کیا ہے صرف بیوی بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اب چونکہ اتنی سختی کر دی اللہ نے کہ نہ جو ہے نہ کسی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھ سکتے ہو نہ کسی عورت کے حسن سے کسی اور طرح سے حتیٰ کہ بدنظری کو بھی حرام کر دیا آنکھ سے بھی لذت حاصل نہیں کر سکتے اس کی آواز سن کے بھی لذت حاصل کسی ضرورت سے بات کرنا تو ایک الگ چیز ہے کیونکہ بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں ابھی ایک ماسی آئی ہمارے گھر میں کام بام کرتی ہے تو بیچاری کچھ زکاة دی ہم نے اس کو وہ کہنے لگی عجیب ایک مولانا صاحب کے پاس میں گئی زکاة مانگنے وہ ماسی بیچاری بوڑی نہ اس میں کہاں سے کوئی حسن و جمال بیچاری ماسی تو بیچاری ویسی گھروں میں کام کر کر کے غربت کی وجہ سے ان کے چہروں کی رونق بیچاریوں کی ختم ہو جاتی وہ بوڑی ماسی وہ بیچاری کہہ رہی وہ فلاں مولانا صاحب ہے میں ان سے زکاة مانگنے گئی انہوں نے یوں کر لیا مجھے دیکھ کے میں پیسے مانگ رہی ہوں جو میں جھوپڑی میں رہتی ہوں میرے گھر میں کھانے گھرے ہیں ادھر نام حرم کو دیکھنا منائے کہہ رہی میں نے کہا چلو دیکھو نہیں تو سنتو لو پھر بات کر رہی تو کہہ رہی آواز کا بھی پردہ ہے اسلام میں میں نے کہا یہ بیچاری کیا کسی کو فتنے میں ڈالے گی میں نے کہا مولانا صاحب سے میں بلوں مولانا صاحب اسلام کو اتنا اتنا مشکل نہ بناو اس کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہی ہے وہ گھر میں تحقیق کریں اگر واقعی مستحقے تو پیسے دیں گھر جائیں بوری اٹھا کے لے جائیں اتنا بھی نہیں ہے آنکھوں سے حرام لذت حاصل کرنا یہ برا عمل ہے تو جوان عورتیں جو خوبصورت عورتیں ہیں جوان عورتیں ان کو دیکھنے میں چونکہ اس کا امکان ہوتا ہے تو وہاں شریعت نے حکم دی ہے جہاں فتنے کا خوف نہیں اور ضرورت بھی ہے اس سے تو بات کرنے کی ضرورت بھی ہے تو اب یوں یوں کر کے اگر یوں اس کو دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں وہ خود ہس رہی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا تو یہ نہیں ہے مسالہ یہ جان پور کے قاضی ہیں بہت عرصہ ہو گیا جان پور کا قاضی نہیں سنایا سنا دوں نئینے لوگ بھی آ رہے ہیں بعض دفعہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ ایک چھوڑو یار کئی دفعہ سنا چکا ہوں پرانے لوگ بور ہو جائیں گے آپ نہیں آئے ہیں مجھے لگ رہے ہیں آپ بلکل سنا دیتا ہوں آپ نے کبھی سنا جان پور کا قاضی نہیں سنا آپ نے سنا دیتے ہیں وہ ایک آدمی جو ہے تھا نا قاری صاحب اپنا گدہ وہ قاری صاحب جو تھے نا ایک دہاتی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو قاری صاحب نے اپنے شاگرت کو کہا تُو گدہ تھا میں نے تجھے انسان بنایا ہے مطلب تھا تُو تو بالکل نالائک تھا میں نے تربیت کی تجھے قرآن پڑھایا اور تجھے انسان بنا دیا تو کمبغد تُو so گدہ تھا میں نے تجھے انسان بنایا تو قاری صاحب نے کہا یار یہ گدے کو انسان بھی بنا دیتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں سچی مچی کا گدے کو انسان بنایا تو وہ دہاتی قاری صاحب کے پاس آئے کہ قاری صاحب واقعی یہ گدہ تھا جس کو آپ نے انسان بنایا اب قاری صاحب کو کھیلنے کا موقع مل گیا قاری صاحب نے کہا ہاں یہ اس سے پوچھو یہ گدہ تھا میں نے اس کو کیا بنایا انسان تو دیہاتی کہنے لگا کہ میرے پاس بھی ایک گدہ ہے آپ اس کو بھی انسان بنا دیں گے قاری صاحب نے کہا چلو تھوڑی سی تفریح آ رہی ہے لے آؤ وئی وہ گدہ اٹھا کے لے آیا قاری صاحب فس گیا کیا کروں بھائی اس گدے کا میں انہوں نے ایک چلاکی چلی قاری صاحب نے کہا اصل میں مسالہ لگانا پڑتا ہے گدے کو نا انسان والا تو مسالہ لگا رہے گا آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہو جائے گا کس میں انسان تو مسالے میں کم از کم تین دن لگتے ہیں تو اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ میں مسالہ لگا کے رکھوں گا تین چار دنوں میں یہ کیا بن جائے گا آپ تو انسان ہو نا بولو بھائی انسان ہو تو تین چار دنوں کے بعد جب وہ آیا تو کہاں سے قاری صاحب اس کو انسان بنا کے دیتے ہیں قاری صاحب نے توپی کرا دی قاری صاحب نے بولا ہے وہ اصل میں مجھ سے مسالہ لگ گیا زیادہ اس کی وجہ سے وہ عام انسانوں کے بجائے کچھ آلہ قسم کا انسان بن گیا ہے مسالہ غلطی سے مجھ سے لگ گیا ہے زیادہ تو اب وہ جوان پور کا جج بن گیا ہے قاضی بہت آلہ گریٹ کا بن گیا ہے نا ہونچے گریٹ نارمل انسان نہیں اب وہ جوان پور کا بن گیا ہے قاضی تو یہ جو جوان پور کے جج ہے نا اصل میں تمہارے گدے ہیں جن کو میں نے کیا بنایا تھا انسان بنایا مسالہ غلطی سے زیادہ لگ گیا I am sorry تو وہ دیاتی چلا گیا جان پور کے قاضی کے پاس کہ وہ قاضی صاحب بیٹھے میں مقدموں کی سماعت کر رہے ہیں تو کہتا ہے ہش ہش ایسے بولا رہا ہے نا ان کو تو وہ جج بول رہا ہے کیا ہویا بھائی تجھے پھر گھاس لے کر آیا نا ایسے دور سے گھاس دکھا رہا ہے ہش ہش تو اس نے بولا کہ دو تھپڑ لگا ہے وہ لے تیرے دماغ حراب ہوگی کر کیا رہے اللہ نے فرمایا کہ اپنی خواہش دیکھو آنکھ بھی زنا کرتی ہے حدیث میں آتا ہے کان بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی لڑکیوں سے لذت کے ساتھ باتیں کرنا چسکے لیلے کے جیسے ہوتا ہے تو یہ سب حرام ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے اپنی بیوی تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا اس لئے بالے ہوتے ہی کیا کر لیا کرو بھائی شادی کر لیا کرو ٹھیک ہے نا ہمارے ایک دوست جرمنی میں ان سے ایک انگریز نے پوچھا 35 سال ان کی عمر انگریز نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی اس نے کہا نہیں کہنے لگا کوئی گل فرینڈ ہے کہنے نہیں کہہ رہا ہے پھر کیا کسی اور ٹائپ کیوں ٹائپ سمجھتے ہیں نا مطلب یہ کہ آدمیوں میں انٹرسٹیڈ ہو کہہ رہا ہے نہیں بھائی اللہ کی بنا یار کہہ رہا ہے پھر کیا مطلب 35 سال کے ہو گئے یہ ابھی اپنی ڈیزائر پوری کیسے کرتے ہو کہہ رہے کرتے ہی نہیں کہہ رہا تمہارا دماغ انگریز کہہ رہا ہے کہہ رہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے کہیں تم پاگل تو نہیں ہو یعنی کون سے کلچر سے اٹھ کے آئے ہو وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ پاگل ہے کیا ہے یہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا واقعی صحیح کہہ رہا تھا انگریز تو وہ اپنے لحاظ سے تو صحیح کہہ رہا تھا نا وہ تو اسلام نے ہمیں ایسے پاگل پنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ بالے ہو گئے مرد بن گئے عورت کی طرف اٹریکشن بھی ہے تو 35 سال کے ہو گئے جو ہے نا وہ خواہش کو کچل ہی رہے ہو تو اسلام نے ہمیں اسی وجہ سے کہا ہے کہ حرام سے نہیں بلکہ کس طرف جاؤ حلال کی طرف تو جیسے کسی کو بھوک لگ رہی ہے دس سال سے کھائی ایک دن بھی روٹی نہیں ہے تو جیسے وہ پاگل ہو جائے گا مر جائے گا تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں نا بلاخر دماغی رکھ پھٹنے سے بولو نا ہلاک ہو جاتا یا کر دیتے ہیں کسی کو تیش میں آکے تو یہ دپریشن میں جاتا ہے آدمی نارمل لائف نہیں ہوتی وہ آج کل الگ بات ہے ادھر ادھر سے کھانچے اتنے کھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ وہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پھر روحانی نقصانات ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے نقصانات ہیں تو دونوں میں نقصان ہے تو صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے بالے ہوتے ہی کیا کرو بھائی نکا کرو اس میں اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تو اللہ نے اہل جنت کی یہ صفات بیان کی ہیں اور اسی صورت میں سورہ نور ہے بس میں اس کے حکام جلیلی بیان کر دوں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو چوک میں کھڑا کر کے سو سو کڑے مارو سمجھ رہے ہیں حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ امام حونیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے میں نظر آتے ہیں اس پر ایک صاحب نے مزاق اڑایا تھا کہ اللہ تو ستار ہے اللہ تو گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو زانی کو چوک پر کھڑا کر کے مارنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو اللہ پردہ اٹھا بھی دیتا ہے تو زانی کے بارے میں حکم دیا کہ چوک پر کھڑا کر کے بولو نا بھائی ساؤ کڑے مارو اور حدیث میں آتا ہے متواتر حدیث ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے حلاق کرو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی جو دوسری رائے رکھتا ہے وہ گمراہ ہے پوری امت کا اجماعی اور اجماع جو ہے وہ دلیل قطعی ہے اجماع کا انکار یہ گمراہی ہے کیونکہ اجماع سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہے تو اجماع کبھی غلط بات پر نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں زنا کرنا پھر اللہ نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ جس پہلے زمانے میں لوگ اپنی بیویوں پر تحمتیں لگا دیتے تھے یہ زنا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے بچہ پیدا ہوا نا میرا نہیں ہے تو اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا نا تو بچہ اسی گائے بس اب اس میں یہ شک کہ وہ شکل ان کی وسیم سے مل لی ہے پاؤں اس کے ستار سے مل لی ہیں وہ ایک آدمی بڑا ایک قوم کا لطیفہ ہے لیکن قوموں کے لطیفے سنانے سے نقصان ہوتا ہے غیر مسلم قوم ہے لیکن چھوڑو غیر مسلم کبھی قوم کا مزاگ کیوں اڑا ہے انسان بارل ایک آدمی تھا ان کی قوم میں کلچر تھا ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہوتی تھی تو ان کے بچہ پیدا ہوا دسوان تو فاہشہ عورت تھی بچہ جب پیدا ہوا دسوان تو وہ نو سے بالکل الگ تھا باقی نو بچوں سے بالکل الگ تھا تو بچے کے باپ کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ والا میرا ہے یا نہیں ہے لیکن بیوی سے پوچھے گا تو ظاہر لڑائی ہوگی تو مرنے لگا جس دن موت کا وقت تھا تو بیوی سے کہا کہ اب تو بتا دے یہ کس کا ہے کیونکہ یہ باقی نو سے بالکل الگ تھا لگ ہے اب تو میں مر رہا ہوں تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں بیوی نے کہا صرف یہ ہی تمہارا ہے باقی سارے یہ اس لیے نو سے الگ تھا لگ ہے کہ سچی بچی کا تمہارا صرف بولو بھائی یہ ہے تو جس کلچر میں یہ ہو یہ جو گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے نا اللہ نہ کرے کل یہ ہی ہوگا اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے برائی کو بیان کرنا اچھا کام نہیں ہے اس سے برائی اور پھیلتی ہے لیکن بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس گل فرینڈ بوائی فرینڈ کے کلچر کو ختم کرو اس سے بڑی تواہی ہے میں آپ کو بتاؤں یہیں میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے شہر کو شک ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے یہ یہ اب ہمارے کلچر میں بھی شروع ہو گئی ہیں چیزیں کیونکہ شادی سے پہلے اتنی لڑکی کہ بوائی فرینڈ بن چکے ہوتے ہیں کہ مرد کو اگر مرد میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہے نا کوئی عیب ہے تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ میری بیگم کہیں کسی اور کے پاس نہ جائی جن کے ہاں گرل فرینڈ ہر ایک کا نہیں ہے الحمدللہ خیر غالب ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر جس معاشرے میں ہوتا ہے اب ہاں یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے تو بھائی اور پھر سب فونش فلمیں دیکھ رہے ہیں سب کا مطلب بہت بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ بے حیائی نہیں پھیل رہی تو وہ آہستہ آہستہ میہ بیوی کا اعتماد ختم ہو رہا ہے پہلے لوگ تین تین سال گھر سے باہر ہیں ان کو پتا ہے بیوی کے بارے میں اعتماد ہے بھائی کہیں نہیں جائے گی عورت کو شہر پر اعتماد ہے بھائی تین سال بھی امریکہ میں رہ کر آئے گا ہمیں پتا ہے یہ کہیں اور نہیں جائے گا لیکن اب آئیس میں نہیں کہہ رہا ختم ہوا نہیں ہے آپ گھروں میں شک کر رہے ہیں نا شروع کر دیں لیکن ہو رہا ہے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں اچھے اچھے لوگوں کے کیس آ رہے ہیں ہم سے تو ہر آدمی اپنے دل کی بات کر لیتا ہے مشورہ لینے کے لیے اچھے اچھے گھرانوں میں کیس آ رہے ہیں کہ مرد کو اب شباہ تو رہے ہیں پتہ نہیں کس کا بچہ آئی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کے سسٹم کو کیا کرو ختم بیٹی کے بالے ہوتے ہی شادی کر دو کیونکہ اس میں ڈیزائرز تو ہیں نیچر سے کب تک لڑو گے میرے بھائی لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ لڑکے سے دوستی لگائے یہ دل کی چاہت ہے یہ چاہت غلط نہیں ہے لڑکے کا دل چاہے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو یہ چاہت غلط نہیں ہے یہ چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو بچی بالی ہوئی ہے شہر ہے خوش ہو جائے گی بے حیاء بننے سے پہلے اس کو حلال تسکین مل جائے گی تو غلط کی طرف نہیں انسان بائی نیچر غلط تھوڑی ہے وہ بھائی چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا چوری پہلی دفعہ اسی لیے کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی موں کو لگ گئی پھر حلال ملے گی بھی تو نہیں کھائے جو چرا کے کھانے کا مزہ تھا وہ حلال میں نہیں آرہا تو یہ ہوتا ہے اس لئے بچہ والے ہوا بچے والے ہوئی فوراں اور کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں اتنی سی بچی کا نکاح کر دیا ہائے ہائے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب ہائے ہائے سرسال والے تو کھا جائیں گے اس کو اوہ بھائی کر کے دیکھو یار ہم نے تو کی ہیں اپنے رشتہ داروں میں والمدلہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں بچیاں بھی بچے بھی سب خوش ہیں ایسے ایسے فیملیز میں میں جاتا ہوں بچہ والے ہوا کان سے پکڑ کے شادی کرا دی اس کی باپ اپنے خرشے پہ کرا دیتا ہے کوئی بات نہیں یار میری بہو ہے جہاں میں نے اتنی بیٹیوں کو کھلایا ایک بہو کو بھی کھلا دوں گا میں اور اللہ پھر برکت بھی دیتا ہے بس باپ چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے میرے ہی ہیں اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا میں ٹھیک ہے نہ بیٹی کو دوں گا نہ بہو کو دوں گا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بیٹا بھی نہیں خرش کرتا باپ پر اوہ بھائی رشداروں میں سب کی آمدن بولو بھائی سب کے لیے سب ملجل کے کھائیں پٹھانوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے کوئٹا میں اور ادھر بڑا بھائی اپنے چھوڑے بھائیوں کی شادیاں اپنے خرچے پر کر رہا ہوتا ہے یہاں باپ نہیں کر رہا ہوتا یہاں اببہ نہیں کر رہے ہوتے وہاں بڑے بھائی کر رہا ہوتا ہے کہ چھوڑے ایک کمار ہے تو چھوڑے بھائیوں کی بھی شادیاں چل بھائی بسم اللہ ٹھیک ہے نا خوش ہے سارے اکھٹے رہے کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں عجیب سا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے ہر آدمی کہتا ہے بس میری پینٹ میرا بٹوا میرے پیسے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہویں پھر سوسر کا احترام نہیں کرتی وہ کہتے ہیں یہ محبت باپ جیسی چاہتا ہے خرچہ باپ جیسا کرنے کے لیے تیار ارے اس کو پتا ہے میرے اببہ نے تو مجھے سارے اندگی کھلایا پھلایا سوسر کا پتا ہے یہ تو میرے میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوئے تو انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنے دی اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ ایک دھیلہ خود خرچ نہیں کرتے تو باپ بن کے دکھاؤ یار کرو خرچ کھلاو پھلاو شاہ اولادوں کو کھلاتا تھا بہووں کو بھی پھرچا بھوڑا ہوتا تھا سارے مل کے اس کو کھلاتے تھے فخر کرتے تھے یار میں خرچ کروں گا میں خرچ کروں گا میں خرچ کروں گا اب وہی ہو رہا ہے گوروں والا سیٹ اپ اببہ کہہ رہے ہیں میرے پینٹ میرے پیسے بہو اپنا کما کے الگ کھا رہی ہے میاں اپنا کما کے بولتا کیوں نہیں بھائی الگ کھا رہے ہیں تو نہ بہن پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بہن بھائی پہ خرچ کر رہی ہے بس تھوڑا سا وہ وائپر پہ جو آتا ہے نا وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرتا ہے اس کو پانچ روپے یہ صدقہ خیرات چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ جو آتا ہے نا وائپر کو صاف کیا یہ لے پانچ روپے اور وہ بھی بھلا کو ٹال لیں گے لیے کسی نے بتایا ہوتا ہے بھائی کچھ پانچ روپے نکالو بھلایں ٹل جائیں گی تو پانچ روپے میں چڑے لیں تو ٹلنے والی اچھی بات ہے نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے لیکن اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی سمجھ رہے ہیں نہیں آرہی سمجھ نہیں وہ ایک عورت کسی عامل کے پاس گئی کہ فلانے ڈاکٹر سے میری شادی کرا دو عامل نے کہا پانچ لاکھ روپے لگیں گے اس نے کہا نہیں پانچ روپے یہ فیض ہے میری عامل کرا تو سکتا نہیں ہے تو عامل نے کہا پانچ روپے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا تو یہی ہو رہا ہے کہ پانچ روپے میں ہم بلائیں کیا کر رہے ہیں ٹال رہے ہیں ایسا کرو کہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو تو اللہ نے زنا کی سزا بیان کی کہ نفرت اور پھر یہ کام بیان کیے کہ مرد کو اولاد کی نفی کی اجازت نہیں آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو شروع سے ہی پاک دامن عورت سے شادی کرو نہیں کی تو اب جس ڈیزائن کا بھی پیدا ہو رہا ہے آپ کے کھاتے میں ڈالے گی شریعت اس کو سمجھ رہے ہو نہیں آری بات سمجھ میں اب آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یا تو چار گواہ لے کر آؤ یا عدالت میں جا کے پانچ قسمیں اٹھاؤ عدالت میں اور یہ کہو کہ اگر میں جھوڑ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت اس طرح سے عدالت میں قسمیں اٹھائی جائیں گی اس کے بعد عدالت عورت سے قسمیں اٹھائی گی عورت اگر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو عورت کو رجم کر کے مارا جائے گا اور بچہ پھر باپ کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا وہ ولد زنا بچہ کہلائے گا جس کا باپ نہیں ہوتا بچارے کا اور اگر عورت اقرار نہیں کرتی تو عورت کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ بھئی یا تو زنا کا اقرار کرو یا انکار کرو جب تک اقرار یا انکار نہیں کرتی جیل میں پڑی رہے گی اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میں نے نہیں کیا تو اسلام کہتے ہیں ایسے انکار نہیں پانچ قسمیں اس میں بھی یہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میں جھوٹی ہوں اور اگر قسمیں اٹھا لیتی ہے تو مرد نے بھی قسمیں اٹھا لی عورت نے بھی اٹھا لی اب ہمیں نہیں پتا ان میں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے تو دونوں کا نکاح ختم کرا دیا جائے گا عدالت نکاح کیا کر دے گی کہ بھئی اب تم دونے اکھٹے نہیں دے سکتے عدالت نکاح کو ختم کر دے گی اور بچے کو باپ سے منصوب نہیں کرے گی کیونکہ باپ بچے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے قسمیں بھی اٹھا لی ہیں پھر بچہ ماں کی طرف منصوب ہوگا لیکن وہ ولد زنا بھی نہیں کہلائے گا کیونکہ ہمارے پاس زنا کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ پورا پروسز ہے اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آج عدالتوں میں یہ لعان والا عمل نہیں ہوتا لہذا آج اگر کسی کی عورت زنا کر کے بچہ لاتی ہے اس کی بیوی ہے تو آپ بچے کا انکار کر نہیں سکتے کیونکہ اسلام میں اس پروسز سے گزرے بغیر انکار کی اجازت نہیں ہے اور اس پروسز پہ حکومت چلنے کے لیے تیار نہیں ہے عدالتوں کو پتہ ہی نہیں لیان ہوتا کیا ہے لہذا اب جس ڈیزائن کا بھی ہو صحیح ہے نا حتیٰ کہ زنا اپنی آنکھوں سے بھی کسی نے دیکھ لیا کرتے ہوئے تو وہ بچہ آپ ہی کا مانا جائے گا آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے وہ آپ ہی کا نام لگے گا اس کے ساتھ آپ کی وراثت ملے گی اس کو آپ سو دفعہ کہ دو کہ یہ میرا نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ اس پر آپ کو حد جاری کی جائے سزا دی جائے اس کے علاوہ بولو بھائی نہیں ہے تو پہلے تو یہ آپشن تھا اب یہ آپشن بھی نہیں ہے تو اس لیے پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے نکاح جب بھی کرے پاک دامان عورت سے کرے تاکہ اس قسم کی ٹینچنوں کی نوبت ارے بولو نا یار نہیں آئے پاک دامان عورت سے نکاح کرو بھائی جو گھرے لو عورت ہے گھر سے ادھر آگئی جی ہاں اس کے لیے بھی آئے تھے قرآن مجید میں اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تو میں نے ایک محاذ ایک مزاقے میں لطیبہ سنا دیا دسوہ بچہ پرانے نو سے ذرا مختلف ڈیزائن کہتا اسلام میں بچہ کسی بھی شکل کا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے یہ بچہ تو مجھ سے ملتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اونٹوں میں چت کبرا اونٹ پیدا ہوتا ہے انہوں نے فرمایا ہاں فرمایا حالاکہ نہ اونٹ کا باپ چت کبرا ہوتا ہے اور نہ ماں تو یہ کیسے پیدا ہو گیا انہوں نے کہا کوئی باپ دادا میں گزرا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ایسے انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ بھئی بعض دفعہ دادا پہ شکل چلی جاتی ہے بعض دفعہ پر دادا پہ اب میاں کے بال بھی سلکی ہیں بیوی کے بال بھی سلکی بچے کے بال گھنگر یالے تو شکی آدمی خامخہ میں بیٹھ گئے شک کر رہا ہوتا ہے کہ یار اسی وجہ سے میں اپنی بیگم کو افریقہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا شک آدمی اس طرح کرتا ہے نا تو حدیث میں کیا سکھایا ہے بھائی شک کرنے کی جات نہیں ہے ہو سکتا ہے باپ دادا میں کوئی گزرا ہو تو یہاں کسی بھی شکل دونوں سفید چٹے ہوں اور لڑکا کالا کولا بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آرہا اتنا بلیک پیدا ہوا ہے پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے اس معاملے میں شک کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ڈی این اے ٹیس سے اسلام میں ایسے موقع پہ ڈی این اے کی بھی اجازت نہیں ہے بس میاں بی بی کے پیدا ہوا تو اسلام نے اس کو چھپایا ہے باپ ہی کا ہے ڈی این اے کی اجازت نہیں ہے آپ کو نہیں آرہی بات سمجھ میں اگر ڈی این اے کی رپورٹ میں آپ ہی گیا نا کسی اور کا ہے تو پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے اکارڈنگ تو شریعہ اس کی اجازت نہیں ہے اس میں حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں اسے یہ کہ اسلام نے کہا ہے بھائی زنا کی تحمت لگاؤ گے تو آسانی سے نہیں کیونکہ یہ اگر کہہ دیا میرا نہیں ہے اس کا مطلب تمہاری بی بی نے زنا کیا ہے بی بی نے زنا کا مطلب تو اس کو بدکار کہہ رہے ہو بدکار کہہ رہے ہو تو پھر جاؤ عدالت میں جا کے پانچ قسمیں اٹھاؤ ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کسی کو آپ اور ہمارے ہاں دیکھو بات بات پہ زنا کے الزامات لگتے ہیں کی نہیں لگتے تو زنا کے الزام لگانا اسلام میں آسان کام نہیں ہے اس لئے اپنی زبان کو لگام دیا کریں بات بات پہ وہ زانی ہے وہ یوں ہے وہ فلانا ہے اس نے یہ کیا تو بھائی اس پہ چار گواہ ہونے چاہیے نہیں تو الٹا شریعت کہتی ہے اس کو چترال لگاؤ اگر چار گواہ نہیں ہے